بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم اہل فرعون کے زیرے اثر رہ کر بنی اسرائیل کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانشمندانہ رہبری کے نتیجے میں انہیں اس افسوسناک حالت سے نجات ملی اور انہوں نے قدرت و عظمت حاصل کر لی اس پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے خدا تعالی نے انہیں بہت سی نعمات سے نوازا ان نعمات میں سے ایک صندوق احد بھی تھا جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے یہودی اپنے لشکر کے آگے اسے اٹھائے رکھتے تھے اس سے ان میں ایک طرح کا سکون قلب اور روحانی طاقت پیدا ہوتی تھی بنی اسرائیل کو یہ قدرت و عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک حاصل رہی لیکن یہی کامیابیاں اور نعمتیں رفتہ رفتہ ان کے غرور و تقبر کا باعث بن گئیں اور وہ قانون شکنی کرنے لگے اس کے نتیجے میں انہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی وہ اپنی قدرت و عظمت کھو بیٹھے اور صندوق احد بھی ہاتھ سے گوا بیٹھے پھر اس قدر انتشار اور اختلاف کا شکار ہوئے کہ چھوٹے سے چھوٹے دشمنوں سے بھی دفاع کے قابل نہ رہے یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا اور ان کی اولاد کو غلام اور قیدی بنا لیا کئی برس تک یہ قیفیت رہی یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی نجات اور رشت و ہدایت کے لیے حضرت شمویل الاسلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا بنی اسرائیل بھی دشمنوں کے ظلم و جور سے تنگ آ چکے تھے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے لہٰذا ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے کوئی رہبر اور امیر مقرر کر دیں تاکہ وہ اس کی قیادت میں ہم آواز اور یک جان ہو کر دشمن سے جنگ کریں اور عزت رفتہ بحال ہو سکے حضرت شمویل الاسلام ان کی اندرونی کیفیات اور سست ہمتی سے پوری طرح واقف تھے انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ جب جہاد کا حکم آئے تو تم کہیں اپنے امیر و رہبر کے حکم سے روگردانی نہ کرو اور دشمن سے مقابلے اور جنگ سے پہلو تہی نہ کرو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امیر کے حکم سے مو پھیر لیں اور اپنی ذمہ داری نبانے سے دریق کریں حالانکہ دشمن ہمیں ہمارے وطن سے نکال چکا ہے ہماری زمینوں پر قبضہ کر چکا ہے اور ہماری اولاد کو قیدی بنا کر لے گیا ہے حضر شمویل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنی بیماری کی تشخیص کر چکے ہیں اور اب انہیں ایک طبیب کی ضرورت ہے گویا وہ اپنی پسمانگی کے راز سے واقف ہو چکے ہیں اس پر حضر شمویل علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا وہی ہوئی میں نے تعلوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے حضر شمویل علیہ السلام نے ارض کیا خداوندہ میں نے ابھی تک تعلوت کو دیکھا ہے نہ اسے پہچانتا ہوں ارشاد ہوا ہم اسے تمہاری طرف بیچیں گے جب وہ تمہارے پاس آئے تو خوج کی کمان اس کے حوالے کر دینا اور علم جہاد اس کے ہاتھ میں دے دینا حضرت تعلوت ایک بلند کامت تنور مند اور خوبصورت مرب تھے وہ مضبوط اور قوی آساب کے مالک تھے روحانی طور پر بھی بہت ہی دیرک دانشمند اور صاحبِ تدبیر تھے بعض لوگوں نے ان کے نام تعلوت کو بھی ان کے طولانی قد کا سبب کرا دیا ہے ان تمام صفات کے بابجود وہ مشہور نہیں تھے اپنے والد کے ساتھ دریاء کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے والد کے جانوروں کو چراتے اور کھیتی باڑی کرتے تھے ایک دن کچھ جانور بیابان میں گم ہو گئے تعلوت اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کی تلاش میں کئی دن تک بھٹکتے رہے انہیں ڈونڈتے ڈونڈتے وہ شہرِ صوف کے قریب پہنچ گئے ان کے دوست نے کہا ہم تو نبی خدا حضرت شمویل علیہ السلام کے شہر صوف میں آ پہنچے ہیں آئیے ان کے پاس چلتے ہیں شاید وحی کے سائے میں اور ان کی رائے کی روشنی میں ہمیں کچھ پتا چل سکے شہر میں داخل ہوئے تو حضرت شمویل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی جب شمویل علیہ السلام اور تعلوت نے ایک دوسرے کو دیکھا تو گویا دل مل گئے شمویل علیہ السلام نے اسی لمحے تعلوت کو پہچان لیا وہ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے خدا نے ان لوگوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے تعلوت نے اپنی کہانی سنائی تو شمویل علیہ السلام کہنے لگے وہ چھپائے تو اس وقت تمہاری بستی کی راہ پر ہیں اور تمہارے باپ کے باپ کی طرف جا رہے ہیں ان کے بارے میں فکر نہ کرو میں تمہیں اس سے کہیں بڑے کام کے لیے دعوت دیتا ہوں خدا نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے معمور کیا ہے تعلوت پہلے تو اس پروگرام پر حیران ہوئے اور پھر اسے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا خدا نے تعلوت کو تمہاری قیادت سونپی ہے لہذا ضروری ہے کہ تم سب اس کی پیر بھی کرو اب اپنے آپ کو دشمن سے مقابلے کے لیے تیار کر لو بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب و نصب اور دولت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرما روا کے لیے ضروری تھی اور ان میں سے کوئی چیز بھی تعلوت میں دکھائی نہ دیتی تھی اس انتخاب پر وہ بہت حیران و پریشان ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے عقیدے کے برخلاف وہ نہ تو لاوی کی اولاد میں سے تھے جن میں سے نبی ہوتے تھے نہ یوسف علیہ السلام اور یہودہ کے خاندان سے تھے جو گزشتہ زمانے میں حکمرانی کرتے تھے بلکہ ان کا تعلق تو بنی امین کے گمنام خاندان سے تھا اور پھر وہ مالی طور پر بھی تہی دست تھے انہوں نے اعتراض کیا وہ کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حق دار ہیں شموئل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ بہت شک و شبہ کر رہے ہیں کہنے لگے انہیں خدا نے تم پر امیر مقرر کیا ہے نیز قیادت کے لیے ان کی اہلیت اور لیاقت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہیں اور روحانی طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں اس لحاظ سے وہ تم سب پر برطری رکھتے ہیں بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے اس کے تقرر کے لیے کسی نشانی یا علامت کا مطالبہ کر دیا اس پر شموئل علیہ السلام بولے انبیاء بنی اسرائیل کی اہم یادگار صندوق اہد جو جنگ میں تمہارے لیے اتمنان اور بلبلے کا باعث تھا تمہارے پاس لوٹ آئے گا تابوت اہد کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر سکون اور اتمنان قلب حاصل کرتے تھے اور یہ تابوت بنی اسرائیل میں بڑا ہی متبرک سمجھا جاتا تھا میدان جنگ میں اسے لشکر کے آگے آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے خدا انہیں فتح و کامرانی عطا کرتا تھا مگر رکھتا رکھتا وہ اس کی بے قدری کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے بچے گلی کوچے میں اس سے کھیرتے تھے اور اسے ٹھڑے مارتے تھے تب خدا نے ان کو اس قفران نعمت کی یہ سزا دی کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا اور ایک اور روایت کے مطابق ایک جنگ میں امالکہ اسے اٹھا کر لے گئے تھے تابوت سکینہ کو دو بیلوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی طرف لوٹا دیا گیا ظاہرا تو تابوت کو دو بیل اٹھائے ہوئے تھے لیکن دراصل ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر کیا تھا جو ان کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کی طرف لے گئے واضح رہے کہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین کچھ کپڑے دیرہ اور جناب حارون علیہ السلام کا امامہ اور اس کے ساتھ ساتھ مند کا ایک مرتبان بھی تھا ایک روایت کے مطابق یہ وہی تابوت سکینہ تھا جس میں مادر موسیٰ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں ڈالا تھا بہرحال تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صندوق اہد ان کے سامنے آ گیا یہ نشانی دیکھ کر انہوں نے تالوت کی سربراہی قبول کر لی تالوت نے لشکر کی قیادت کا بیڑا اٹھایا انہوں نے تھوڑی ہی مدت میں امور سلطنت کی انجام دہی اور پوج کی تنظیم نو کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوال لیا پھر آپ نے پوج کو دشمن سے مقابلے کی دعوت دی دشمن نے ان کی ہر چیت کو خطرے سے دوچار کر رکھا تھا تالوت نے تاقید کرتے ہوئے کہا میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جن کی ساری توجہ جہاد پر مرکوز رہ سکے جن کی صحت ناکس ہو اور جو درمیان ہی میں حمد ہار بیٹنے والے ہوں اس جنگ میں شرکت نہ کریں بہت جلد ظاہراً ایک قصیر تعداد اور طاقت پر پوج جمع ہو گئی اور وہ دشمن کی طرف چل پڑے سورج کی تپش تھی گرمی میں چلتے چلتے انہیں سخت پیاس لگ گئی تالوت خدا کے حکم سے انہیں آزمانا چاہتے تھے اور ان کی تطہیر بھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا جلد تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی اس کے ذریعے خدا تمہارا امتحان لے گا جو لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی پیئیں گے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں البتہ جو تھوڑا سا پانی پیئیں گے وہ میرے ساتھی ہیں ان کی نظر نہر پر پڑی تو بہت خوش ہوئے جلدی سے وہاں پہنچے خوب سیر ہو کر پانی پیا تھوڑے سے فوجی اپنے اہدو پیمان پر قائم رہے تھوڑے سے فوجی جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق چار ہزار اور ایک دوسری روایت کے مطابق تین سو تیرہ تھی اپنے اہدو پیمان پر قائم رہے تالوت نے دیکھا کہ ان کی فوج کی اکثریت بے ارادہ اور کمزور اہدو پیمان کی حامل ہے اور اس میں تھوڑے سے صاحب ایمان افراد موجود ہیں انہوں نے بے قائدہ اور نافرمان اکثریت کو چھوڑ دیا اور انہی کم تعداد صاحب ایمان کو ساتھ لیا اور شہر سے گزر کر میدان جہاد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی تالوت کی فوج کی کم تعداد میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے لہٰذا ہم میں تو اس طاقت پر فوج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا دل خدا کی محبت سے معمول تھا وہ دشمن کی فوجی کسرت و قوت اور اپنی تھوڑی تعداد پر حراسہ نہ ہوئے اور کمال شجاع سے تالوت سے کہنے لگے آپ جو مسلحت سمجھتے ہیں حکم دیجئے ہم ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ کم تعداد کے باوجود دشمن سے جہاد کریں گے کیونکہ یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کم تعداد خدا کے ارادہ و مشید کے سہارے کثیر تعداد پر غالب آئی ہے اور خدا استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے تالوت ان کم تعداد اہل ایمان مجاہدین کے ساتھ آمادہ کارزار ہوئے ان لوگوں نے بارگاہ الہی میں نصرت و کامیابی کی دعا کی جنگ شروع ہوئی جالوت اپنا لشکر لے کر باہر نکلا اس کی بارو ککار نے دلوں کو لردا دیا میدان میں جانے کی جزت کسی میں نہ رہی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ تھے جو اپنے تیرہ بیٹوں کے ساتھ تالوت کے لشکر میں شریک تھے سب سے چھوٹا بیٹا ریور چراتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ جالوت کو قتل کرے گا حضرت دعوت علیہ السلام سے راستے میں تین پتھروں نے یوں گفتگو کی کہ تُو ہمارے ساتھ جالوت کو قتل کرے گا حضرت دعوت علیہ السلام نے ان تینوں کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا تالوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کو گھوڑا ذرا اور اسلحہ دیا حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد نہ کی تو یہ اسلحہ مجھے کچھ فائدہ نہ دے گا حضرت دعوت علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو نہ لیا اپنا تھیلہ لیا اور دشمن کی طرف چل پڑے حضرت دعوت علیہ السلام چھوٹے کر کے تھے جبکہ جالوت بہت طاقتور انسان تھا اکیلا ہی لشکر کو شکست دے دیتا تھا جب جالوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حضرت دعوت علیہ السلام کا روب ڈال دیا جالوت نے حضرت دعوت علیہ السلام سے کہا تو گوپیے اور پتھر کے ساتھ یوں میری طرف آیا ہے جیسے کتے پر حملہ کیا جاتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا بلکل اسی طرح بات ہے کیونکہ تو کتے سے بھی برا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے تینوں پتھر گوپیے میں رکھے اور کہا ابراہیم اسحاد اور یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور پتھر اسے مار دیئے پتھر اس کے دماغ کو لگے اور گدی کی جانب سے باہر نکل گئے حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کو کتل کر دیا اس کا لشکر یہ صورتحال دیکھ کر فرار ہو گیا اور بنی اسرائیل کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوئے اس کے بعد تعلوت نے اپنی بیٹی کا حضرت دعوت علیہ السلام سے نکاح کر دیا تعلوت کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ملک عطا کیا ایک قول کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کسی بادشاہ پر جمع نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام میں نبوت اور بادشاہی دونوں کو جمع کر دیا اس سے قبل دونوں کسی ایک پرک میں جمع نہ ہوئی تھی بلکہ بادشاہت پہلے ایک خاندان میں اور نبوت دوسرے خاندان میں تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور عطا کی انہیں زرہ بنانے کا فن عطا کیا اور لوہے کو آپ علیہ السلام کے لئے نرم کر دیا آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھاتا اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کو پرندوں سے گفتگو اور چیونٹیوں سے کلام کا علم بھی سکھایا گیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سریدلی آواز دی تھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو وحشی جانور آپ علیہ السلام کے اتنے قریب ہو جاتے کہ انہیں گردنوں سے پکڑا جا سکتا تھا پرندے آپ علیہ السلام پر سایا کر لیتے چلتا پانی تہر جاتا اور ہوا رک جاتی حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سولہ مرتبہ آیا ہے یہ وہ عظیم و شان پیغمبر ہیں جو خدرت مانوی اور نبوت کے علاوہ ایک وسیع و عریض ظاہری حکومت و بادشاہت پر بھی پائز ہوئے حضرت دعود علیہ السلام ایسی سرزمین پر دنیا میں تشریح لائے جو مصر اور شام کے درمیان واقع تھی آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب نوواستوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تک پہنچتا ہے آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عیشہ تھا حضرت دعود علیہ السلام نے سو سال عمر پائی ان میں سے چالیس سال تک حکومت کی حضرت دعود علیہ السلام کی شہرت اس وقت شروع ہوئی جب وہ جناب تعلود کے سپاہی بن کر جالود کے ساتھ جنگ کرنے گئے اور اپنے گوپیا میں پتھر سے نشانہ لگا کر جالود کو قتل کیا جناب عیشہ کے دس بیٹے تھے ان میں سب سے چھوٹے حضرت دعود علیہ السلام تھے حضرت دعود علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی جب وہ خدا سے مناجات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے تو پرندے اڑ اڑ کر ان کی طرف آنے لگتے اور جنگلی حیوانات اپنی گردنیں لمبی کر کے ان کی دل نشین آواز سنتے تھے ان کا قد چھوٹا آنکھیں نیلی اور بال کم تھے بنی اسرائیل کے درمیان اور شجاوہ صاحب ایمان سپاہ سالار تعلود کے نزدیک انہیں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا جب تعلود دنیا سے چل بسے تو بنی اسرائیل نے تعلود کی جگہ پر حکومت و سپاہ سالاری حضرت دعود علیہ السلام کے حوالے کر دی نیز ان کی تمام دولت و سروت بھی جناب دعود علیہ السلام کو دے دی جب وہ حاکم بن گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو مقام پیغمبری بھی عطا کر دیا گیا حضرت دعود علیہ السلام نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے بہت زیادہ محافظ رکھے ہوئے تھے ایک دن وہ اپنے محل کے اوپر واری منزل کے ایک کمرے میں تشریف فرما تھے جسے انہوں نے محراب عبادت بنایا ہوا تھا اور ہمیشہ اس میں عبادت کرتے تھے اچانک دو شخص چوری چھپے درے سہمے ہوئے آپ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت دعود علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ لوگ کسی پورے ارادے سے آئے ہیں لیکن ان لوگوں نے بلا ججگ حضرت دعود علیہ السلام سے کہا آپ علیہ السلام دریں مت ہم دونوں ایک شکایت لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں ان لوگوں نے حضرت دعود علیہ السلام کو اتنی بھی فرصت نہ دی کہ وہ ان سے کچھ پوچھتے کہ تم لوگ کیوں غیر عادی راستے سے اندر آئے ہو ان میں سے ایک نے بلا انتظار اپنی شکایت یوں بیان کی کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بینسے ہیں اور میرے پاس صرف ایک بینس ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ بینس بھی اس کے حوالے کر دوں وہ گفتگو میں مجھ سے جیت چکا ہے اور میرے اوپر غالب آ چکا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے فوراں شکایت کرنے والے سے کہا یقیناً تمہارے بھائی نے یہ دعویٰ کر کے تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سے دوست ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح بجالاتے ہیں ان دونوں نے یہ بات سنی اور واپس پلٹ گئے حضرت دعود علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی واقعہ کے مطابق تھا لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی کیونکہ انہوں نے دوسرے آدمی کی شکایت سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا اگرچہ ان کا فیصلہ حق پر مبنی تھا وہ پوراً اپنی اس جلدی اور ترکِ اولہ کی طرف متوجہ ہو گئے توبہ و استعفار کی سجدے میں گر گئے اور خدا کی طرف رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بطف و کرم سے انہیں معاف کر دیا حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں شخص انسانی صورت میں دو فرشتے تھے جو حضرت دعود علیہ السلام کے پاس اپنی اپنی شکایت لے کر آئے تھے یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ ایک دن حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے ذہن میں گمان کیا کہ خداوند عالم نے اس دمانے میں ان سے زیادہ کوئی صاحبِ علم پیدا نہیں کیا ہے یہ نفسانی حالت جو ایک قسم کا تکبر اور ترکِ اولہ تھا اس بات کا موجب بنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آئے جناب دعود علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی انہوں نے مدعی سے دو عادل گواہ مانگے اور نہ ہی انکار کرنے والے سے کچھ پوچھا بعد میں اپنے شک و شبہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور توبہ کی اور یہ بات بھی سمجھ گئے کہ ان سے عالم تر بھی اس دنیا میں موجود ہیں پس اس طرح انہیں اپنے شک و شبہ کا علم ہوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اسر دعود علیہ السلام تک لوگوں کے درمیان یہ رسم و رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر قتل ہو جاتا یا مر جاتا تو وہ اسی طرح بیٹھی رہتی اور اسے یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر لے اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اس غلط رسم کو ختم کریں اور لوگوں سے کہیں کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یہ حکمِ الٰہی ملنے کے بعد سب سے پہلے حضرت دعود علیہ السلام نے اس رسم کو ختم کیا اور ایسی عورت کے ساتھ عبدت ختم ہونے کے بعد نکاح کیا جس کا شوہر اوریا قتل ہو گیا تھا چونکہ حضرت دعود علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ کام کیا لہٰذا کچھ لوگ اس بات کو بہانہ بنا کر ناراض بھی ہوئے اور اس بارے میں غلط قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور بعض لوگوں نے حضرت دعود علیہ السلام کی ذات پر کچھ ناروہ قسم کے الزامات بھی لگائے کہ جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سباہ کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں ان تین عظیم ان آیات کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت دعود علیہ السلام کو وسیع پیمانہ پر عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ وہ تصدیح و تقدیس کے وقت حضرت دعود علیہ السلام کے ہم آواز ہو جائیں پرندوں کو فرمان دیا کہ وہ ذکر خدا کے وقت حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ علیہ السلام کے لئے نرم کر دیا اور حکم دیا کہ اس سے کھلی اور مکمل ذرہیں بنائیں اور ان کی کڑیاں جوڑتے وقت ان کو ایک اندازے کے مطابق بنائیں جب حضرت دعود علیہ السلام تصبیح خدا بجالاتے تو پہاڑ اور پرندے ان کی دلنشین آواز سنتے اور ذکر خدا کرنے میں ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے جب حضرت دعود علیہ السلام سہراہ و بیابان کی طرف روانہ ہوتے اور زبور کی آیات جو مناجات پر مبنی تھیں تلاوت کرتے تو کوئی پتھر کا ٹکڑا یا پرندہ ایسا نہ تھا جو ان کا ہم آواز نہ ہوتا ہو وہ زبور میں درج مناجات کو اپنی محراب میں میٹھی آواز سے پڑھتے تو ان کی خوش الہانی سن کر پرندے اس قدر مجذوب ہو جاتے کہ وجد میں آ کر ان کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے جب جنگلی حیوانات ان کی آواز سنتے تو وہ لوگوں کے درمیان آنے سے نہ ڈرتے کیونکہ سب کے حواس حضرت دعوت علیہ السلام کی خوش الہانی میں غرق ہو جاتے تھے ایک دفعہ اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا آپ بہت نیک مندے ہیں مگر یہ کہ اپنی زندگی کے اخراجات بیت المال سے اٹھاتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے چالیس دن تک گریہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کی کہ ان کے لئے کوئی ایسا دریعہ فراہم کرے کہ وہ اپنے اخراجات بیت المال سے نہ لیں اللہ تعالی نے لوہے کو حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ ہر روز ایک ورہ بناتے اور اسے بیچتے بس وہ سال میں تین سو ساٹھ ذرہیں بناتے اور بیت المال سے بے نیاز ہو گئے اس زمانے سے قبل سپاہی جب جنگ کے لئے جاتے تو آہنی لباس پہنتے کہ ایسے لباس کا پہنا بھاری ہونے اور نرم نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مشکل اور تھکا دینے والا کام تھا چونکہ حضرت دعوت علیہ السلام جہاد و دفاع کے مسائل کو خاص اہمیت دیتے تھے وہ اس فکر میں تھے کہ سپاہیوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو نرم ہو اور اس سے استفادہ کرنا بھی آسان ہو لہذا آپ علیہ السلام نے اسی چیز کا اللہ تعالی سے مطالبہ کیا روایت ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام جناب دعوت علیہ السلام کے پاس آئے وہ اس وقت سب سے پہلی ذرا بنانے میں مشہول تھے جناب لقمان علیہ السلام خاموش رہے اور کھڑے دیکھتے رہے حضرت دعوت علیہ السلام تھوڑا سا لوہہ پکڑتے اور اس سے باریک تارے بناتے اور ان تاروں کا تانہ بانہ بنتے تھے جب حضرت لقمان نے دیکھا کہ حضرت دعوت علیہ السلام لوہے کی کڑیوں سے لباس بنا رہے ہیں تو انہوں نے تاجب کیا اور پوچھنا چاہا لیکن اپنے آپ سے کہا خاموشی اور صبر و تحمل بہتر ہے اور انسان صبر و تحمل کی روشنی میں جلد مقصد تک پہنچ جاتا ہے بالآخر ذرا کی بنائی مکمل ہو گئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اسے پہنا اور جناب لقمان سے کہا یہ ذرا جنگ کے لیے کتنا اچھا لباس ہے حضرت لقمان نے کہا صبر بھی بہترین دوست اچھی پناہ گا اور غم و اندو کو برطرف کرنے والا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادارو بے نوہ خاتون تھی اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کات کر اس کی اٹیاں بناتی پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادکی سے اپنی اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھی ایک دن وہ سود کات کر اس کی اٹیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک قوہ آیا اور ایک اٹی اٹھا کر لے گیا وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئی اپنے تنگ حالات بیان کیے اور قوے کے اٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا خدا کی عدالت کہاں ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے دریئے دریاء عبور کر رہے تھے ان کی کشتی میں سراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو ایک ہزار دینار کسی فقیر کو دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس قوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی اٹی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے قوے نے ایسا ہی کیا ان لوگوں نے سود کی اس اٹی سے فائدہ اٹھایا کشتی کا سراخ اچھی طرح بند کیا اور دوبنے سے نجات پائی جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ہزار دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریاء سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ ہزار دینار اسے دے دئیے وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی آدل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع افت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا اللہ تعالی نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراں دھوڑا دھوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے یہ ماجرہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اس شخص کو پکڑا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا اے اللہ کے پیغمبر میرے اوپر ایک ایسی مسئیبت آئی ہے کہ جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ کونسی مسئیبت ہے شہوت پرست مرد نے کہا یہ شخص میری ادم موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے دنا کیا ہے اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ اس مرد سے کہو کما تو دینو تو دانو جیسا کروگے ویسا بروگے ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا یہ جوان حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش تبا تھا ایک دن حضرت عدرائیل علیہ السلام جناب دعوت علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا جناب دعوت علیہ السلام نے حضرت عدرائیل علیہ السلام سے کہا اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہیں حضرت عدرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں حضرت دعوت علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا اے جوان کیا تمہاری بیوی ہے جوان نے کہا نہیں ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا پلان شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ فرد ہے کہ پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ دعوت علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو تمہارے زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ البتہ سات دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا حضرت دعوت علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی اس جوان نے حضرت دعوت علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ سات دن کے بعد دوبارہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آیا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے جوان تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں جوان نے کہا یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس جوان سے کہا اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور سات دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا وہ چلا گیا سات دن گزرنے کے بعد وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تیسری مرتبہ پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے وہی حکم دیا وہ سات دن بعد پھر حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس دوران میں جناب عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت دعوت علیہ السلام نے جناب عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ سات دن بعد دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے حق کے بعد آئے ہیں حضرت عدرائیل علیہ السلام نے کہا اے دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت تیس سال تک مؤخر کر دی ہے ایک دن خداوندہ متعال نے حضرت عدرائیل علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت عوث کے پاس جائیں اسے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں آپ کی ہمنشین ہے حضرت عدرائیل علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا خلادہ کے دروازے پر آئے اور ڈکل باب کیا وہ دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا جو ہی ان کی نگاہیں حضرت عدرائیل علیہ السلام پر پڑیں تو عرض کیا کیا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں حضرت عدرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں خلادہ نے پوچھا وہ کیا ہے حضرت عدرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وہی نازل کی اور فرمایا ہے تم بہشت میں میری ہمنشین ہوگی خلادہ نے کہا آپ کو شبہ ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میری ہمنام ہے حضرت عدرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو خلادہ نے کہا اے پیغمبر خدا آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بہشت میں آپ کی ہمنشین بنو حضرت عدرائیل علیہ السلام نے کہا تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کہ کیسی ہو خلادہ نے کہا میں ایک ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیخ ہو خواہ نقصان ہو یا کوئی حاجت یا بھوک پیاس میں نے کبھی اس کے رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے اور نہ ہی خدا سے میں ان مشکلات اور نقصانات کے عفض کچھ مانگتی ہوں بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجالتی ہو حضرت دعوت علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر پائز ہوئی ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں